یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں ممنوع اشیاء کی کسی چیز نے حرمت کا انکار کیا جو ممنوع اشیاء کہ ابھی میں نہیں مانتا ہوں اس کو حرام ہے اور وہ ہے غیر عالم تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں جو قرآن میں فرض کر لیں منع کر دی گئیں اب اگر وہ اس کو کرتا ہے تو چاہے غیر عالم ہو اگر نسے سرحی سے ثابت ہے واضح آیت سے ثابت ہے تو یہ انکار قرآن کی وجہ سے دارہ اسلام سے خارج ہوگا آیتی ممنوع پھر کرے گا تو گمراہ ہوگا کافر تو نہیں کہیں گے لیکن شدید ترین گمراہ ہوگا اور تیسی چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ممنوع چیزیں بیان کی جاتی ہیں بعض وقت فقہ انہی چیزوں پر قیاس کر کے کچھ چیزوں کو اپنی رائے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا لیکن جن علتوں اسباب یا وجہات کی بنا پر اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں کا منع کیا وہ سبب اور علت اس چیز میں بھی پائے جا رہی ہے لہٰذا یہ بھی منع ہے اسے ہم کہتے ہیں نص مذہبی کہہ دیتے ہیں یا فقہ کی رائے سے کسی چیز کا انکار یا ممنوع کہہ دیتے ہیں کہ رائے سے ممنوع ہوئی اس کا اگر انکار کیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن یہ حدیث میں ثابت شدہ چیز کے انکار سے کم درجے گمراہی ہے اس درجے تک نہیں پہنچے گی تو اس لئے یہ خطرناک چیز ہے کہ بعض وقت ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے ریفرنس اس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ ڈیلیٹ قرآن سے منا یا حدیث سے یا صرف فقہ کی رائے سے اس کو منع کرنے میں خوف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ قرآن کی کسی نص سری کا انکار کر رہے ہوں اور اس صورت میں آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور ایسے مسائل میں جو قرآن کی بالکل واضح نصوص سے آیات سے ثابت ہوں اس میں یاد رکھیں جہالت عذر نہیں ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا تو پتہ کرو نا بھائی جان اس لئے تو علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے تو امید ہے کہ اس تفصیل کے بعد اب جس مسلموں میں انکار کر رہے ہیں پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کسی اچھے عالم و مفتی صاحب سے کہ یہ کہاں سے اس کا انکار ثابت ہے اس کی ممانعت کہاں سے ثابت ہے اس کے اعتبار سے پھر آپ ان کے لئے حکم سجسٹ کر سکتے ہیں